دیکھئے آج جو ہم ٹوپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ اس سیشن میں ہم آپ کے ساتھ ٹی ڈی ایس کے مسلینیس پروفیزن کو ڈسکس کریں گے جیسا کہ ہم نے اپنی لاس کلاس میں ٹی ڈی ایس کے سارے سیکشن کمپلیٹ کر لیے تھے آج ہم آپ کے ساتھ ٹی ڈی ایس کے مسلینیس پروفیزن کو ڈسکس کریں گے آپ جتنے بھی اکاؤنٹینٹ یا اکاؤنٹ فرن میں جانے والے ہیں اس ٹوپک میں یہ پک پک ٹوپک آپ کو پریشان کرے گا جو بات کرتا ہے مسلینیس پروفیزن کی کس کی بات کرتا ہے مسلینیس پروفیزن سر مسلینیس مطلب ہوتا ہے چھوٹا موٹا لیکن بہت زیادہ کام آنے والا تو آج میں آپ کے ساتھ جو ٹوپک ڈسکس کر رہا ہوں اس کلاس میں وہ ٹوپک ہے مسلینیس پروفیزن ریلیٹنگ ٹو ٹی ڈی ایس سر کیا ضرورت پڑی ہے مسلینیس پروفیزن کو جاننے کی کیوں کریں گے تو آپ اس پچھل میں دیکھ رہے ہوگی ایک بندہ سوچ رہا ہے ڈیو ڈیٹ فور پیمنٹ آف ٹی ڈی ایس ٹی ڈی ایس کی پیمنٹ کب کرنی ہے وین ٹو فائل ٹی ڈی ایس ریٹھن وین ٹو ایشو ٹی ڈی ایس سیٹیفیکٹ وین اپ ڈیشن اکار ٹوانٹی سکس ای ایس what if TDS return is not filed what is your responsibility آج ہم چھوٹے پروفیزن کے اندر یہ سیکھیں گے کہ TDS کے اندر ڈیو ڈیٹ کیا ہوتی ہے TDS کو فائل کیسے کیا جاتا ہے فورم ٹوانٹی سکس ایس کیا ہوتا ہے اگر میں اس کو نہیں کروں گا تو میرے اوپر کیا کیا پینلٹی کیا کیا پروفیزن یا کیا کیا ہارٹشپ آئے گی آج ہم آپ کے ساتھ اس ڈوپک کو ڈسکس کریں گے دے دو آب عشق اس کو فیصل کو اب آج سب سے پہلے یہ چار پوائنٹ ہمیشہ ہی آدھ اکھنا جو TDS کے اندر سب سے پہلے پریشان کرتے ہیں پہلا ہوتا ہے TDS deposit دوسرا ہوتا ہے TDS return تیسرا ہوتا ہے TDS certificate اور چوتھا ہوتا ہے annual state اگر تم کسی کا TDS کاٹتے ہو تو پہلے سے بولتے ہیں TDS deposit کرنا پھر TDS کی return بھرنا پھر TDS certificate issue کرنا اور پھر annual statement بنانا ہے ہمارے جو چار provision ہیں یا چار جو بھی ہم topic کریں گے وہ ان چار باتوں پر ہی relate کرے گا جسے ہم بولتے ہیں miscellaneous provision میں نے پولا ہے کہ اگر تم نے کسی کا TDS کاٹا تو اس کو کب تک جمع کرانا ہے جو جمع کرانا ہے اس کے return کب تک بھرنی ہے اور اسے TDS certificate کب تک issue کرنا ہے اور last بولا ہے annual statement کے یہ ہو جانے کے بعد سب سے پہلے TDS deposit دو طریقے سے ہوتا ہے اگر آپ government office ہو کیا ہے اگر آپ کا government office یا آپ TDS کاٹنے والا government officer ہے یا government department ہے تو کیا ہوگا عدل دینے تو کیا ہوگا اگر آپ government department ہو اگر آپ دیڈکٹی کون ہو دیڈکٹر کون ہو government department ہو اگر کون دیڈکٹر کون ہو اگر آپ government department ہو تو without چلان کیا بولا اگر تم without چلان ہے تو same day of deposit کون سا ہے same day اگر تم چلان کاٹ گورنمنٹ کو پیسہ جمع نہیں کرنا جاتے تو جب تم کاٹو اسی درہ میں گورنمنٹ کو پیسہ جمع کر دوں مطلب میں آج کی ڈیٹ میں پیسہ کاٹتا ہوں مان لو جو آج ڈیٹ ہے وہ x ڈیٹ ہے جو آج ساری کے وہ کیا ہے تاریخ x ہے تو جس دن میں پیسہ کاٹوں گا مجھے اس دن پیسہ جمع کرانا ہے مان تم ٹی ڈیس کاٹو گے اس کے بعد جو نیکس منت آئے گا اس کے ساتھ تاریخ تک آپ کو پیسہ جمع کر لینا اگر میں جولائی میں کاٹوں گا تو اگر میں اگس میں کاٹوں گا تو ستمبر میں نومبر میں کاٹوں گا تو دسمبر لیکن فروری میں کاٹوں گا تو مارچ اور اگر مارچ میں کاٹوں گا تو تیس اپریل کیا بتایا تھا میں نے تیس اپریل تک گورنمنٹ کے اکاؤنٹ پیسہ جمع کر دینا ہے اگر میں پیسہ جمع نہیں کرتا تو آپ جانتے میرے اوپر پینلٹی لگے گی ایک پرسنٹ پر منت کے حساب سے جسے ہم لوگ ڈیڑھ مہینہ بھی کہتے ہیں مطلب ڈیڑھ پرسنٹ جتنا بھی ٹیکسٹ ہو کا اس کا ایک پرسنٹ مجھے پینلٹی کے روپ میں گورنمنٹ کو دینا پڑے گا دوسرا ہوتا ہے اگر میں نون گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہوں اگر میں کیا ہوں نون گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہوں تو ٹیڈیس کیسا کٹے گا جیسا یہاں بتایا ہے بلکل سیم ہے جیسا یہاں بتایا ہے بلکل سیم ہے منتھلی بیس پر کونسا منتھلی بیس پر لیکن آپ کا ٹیڈیس یلی بیس پر کٹتا ہے کس پر کٹتا ہے یلی اگر مارچ میں ٹیڈیس کٹتا ہے تو کب تک جمع کرانا ہے تیس اپریل تک کب تک جمع کرانا ہے تیس اپریل ٹھیک ہے اور اگر کوئی اپریل میں کٹے تو مہی ساتھ آئیک سے پہلے پہلے جون میں کٹے جلائی داری ساتھ بھر دینا ہے لاز ریٹ مطلب جسے ہم ڈیڈ لائن بھی بول سکتے ہیں کلی ارے اپریل میں کٹ ہوگے تیس اور مہی میں کٹ ہوگے تیس اپریل کلی ارے تو یاد اگر تم کسی کا ٹیڈیس کٹتے ہو تو اس کو ڈیپوزیٹ کرنا بھی ضروری اسے ٹیڈیس کٹ گیا ٹیڈیس اب آپ نے کٹ لیا آپ پتہ مجھے ٹیڈیس کٹ میں نے پچاس لوگوں کا ٹیڈیس کٹ گورنمنٹ کو جمع کرا دیا لیکن گورنمنٹ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تو انہیں کس کا ٹیڈیس کٹ اس کا پین نمبر کیا تھا کہاں کا رہنے منیش کا کتنا ہے تاچ کا کتنا ہے کیا گورنمنٹ نے تم سے پوچھا نہیں تم نے ٹیڈیس کٹ گورنمنٹ کو جمع کرا جی گورنمنٹ نے کہاں ہم تم سے نہیں پوچھیں گے جب تم ٹیڈیس جمع کرا ہوگے ہم تم سے تب پوچھیں گے تم نے کس کا کٹا جب کیا بننے آوگی ٹیڈیس کی ریٹن بننے آوگی تم نے کس کا ٹیڈیس کٹا کتنا کٹا اور کون سے فرم میں کٹا کتنا کٹا کس کا کٹا اور کس فرم میں کٹا یاد رکھنا ٹیڈیس میں بیسیکلی دو ہی فرم یوز ہوتے ہیں کون سے فرم یوز ہوتے ہیں دو ہی فرم یوز دو 26 کی ہوتا سر یہ 26 27 کی اگر non ریز دنس کی ہے تو اس کے لئے کون سا فرم بی جاتا ہے 27 کی اگر میں سیلی کلاس بندہ ہوں تو میری لئے فرم کون سا بدا جائے گا فرم 26 فرم 24 کی اسے کی کر دو کیا کر دو اسے کی کر کیا کر دو کی کون سا فرم 24 کی اور اگر میں other than سیل لیوں ٹھیک other than سیل تو کون سا فرم جائے 26 کی چاہے وہ rent ہو چاہے commission چاہے dividend ہو کوئی سا بھی case ہو تو فرم 16 کی اگر انڈین ناغریک اور انڈین ناغریک نہیں تو 27 37 کی ہوا 27 مطلب tds کی جو return بھرنی ہوتی چار quarter میں بھرنی ہوتی پہلے quarter 1 دوسری quarter 2 اور 3 quarter 3 4 4 4 پہلی quarter کو بھولتے ہیں اپریل مہی جون پہلی quarter کونسی ہوتی ہے اپریل مہی جون دوسری quarter کونسی ہوتی ہے جولائی اگر ستمبر 3 quarter ہوتی ہے اکتوبر 9 دسمبر اور 4 quarter ہوتی ہے جین فروری مارچ کلی اگر تم نے کسی کا tds اپریل میں کٹا کسی کا tds تم مہی میں کٹا کسی کا tds تم نے جون میں کٹا تو اس کی return تم کب تک بھل دینا 31 july تک بھل دینا اگر تم نے کسی کا tds july میں کٹا کسی کا tds تم نے اگست میں کٹا اور کسی کا tds ستمبر میں کٹا تو 31 اکتوبر تک بھل دینا اگر چارجز لگیں جتنا ٹیکس ہو اس کا ڈیڑ پرسنٹ اور کئی بار ایک پرسنٹ بھی ہوتا ہے اب تھوڑی دیرے بتاؤں گا ٹھیک ہم پینلٹی لگے گی 1 پرسنٹ کے لیے اگر اکتوبر نومل دسمبر کی بات کرو تو 31 جنور اور اگر میں جن فہم اور مارچ کی مجھے ریٹن بھار دینی ریٹن بھار ہوں گا تو مجھے بتانا پڑے گا کہ میں نے کس تی ڈی 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 کس کا کار اور کب گوریمنٹ کو جمع کرائے میری بات سمجھ آگی ریٹن مارٹ کوارٹرلی جاتی ہے ٹھیک اگر اپریل میں کارٹ کے مئی میں جمع کرائے تو ریٹن اس سمجھ نہیں جائے گی مہی کا کارٹ کے جون میں جمع کرائے تو نہیں جائے جون کا کارٹ جولائے میں کرائے جولائے ریٹن جلائے جلائے تک اور یہ سب کی لئے کوارٹرل لی پر کسی کے لئے منتھلی نہیں کسی لئے منتھلی لئی تو دو پوئنٹ سمجھ آگے پہلا تا TDS deposit دوسرا TDS certificate اور تیسرا آتا TDS certificate اگر تم نے کسی TDS card لیا اس کی return بھی بھلتی تو تم اسے کیا issue کرتے TDS certificate TDS certificate issue کرنے کا main purpose ہوتا ہے ہم اس بندے کو بولتے ہم ہم نے تیرا TDS card لیا اور اس کا proof یہ ہے تو جا کے government کے side پر بھی دیکھ سکتا ہے اگر تم salary class بندے ہو تو form 16 بھر اگر تم non salary class person ہو تو form 16 a بن to first quarter اگر 16 a کون form 16 جو بات کرتا ہے کس ki other than salary just like section 193 section 194 section 194 a section 194 b section 194 b section 194 c section 194 d section 194 d section 194 e section 194 e section 194 h section 194 g section 194 i section 194 ia section 194 la اور ای تیسی چیتنے بھی section ہیں وہ کس کے اندر آتے ہیں form 16 تم نے اس کی return کب کری پہلے quarter پہل ماہ جون کب تک جمع کر دی 31 july اور اس کا certificate کب تک دینا 15 دن کے اندر اندر دے دی مطلب جب تمہاری return ساتھ گورنمنٹ کو TDS دے دی دی نائی ساتھ ساتھ نہیں نکال سکتے اس کے 15 دن کے اندر دی نا ہوتا ہے آپ کو بتا دی TDS ایک ایسا پورٹل ہے جس پر کوئی چیز اوٹومیٹک مطلب ترانٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوتی اس میں سمیہ لگتا ہے تین چار دن کا سمیہ لگتا ہے return بھرنے کے پاس بھی پورٹل پر شو ہونے کا تو آپ کیسے کہ سکتے ہو کہ ترانٹ ہاتھ دے سکتے چار پانس دن بعد دیں گے چار پانس دن اگر میں نے اپریل کی return بھری 31 جولائی last date ڈیٹ 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 اکتوبر نومبر دیسمبر تو کب تک دینا ہوتا ہے 31 جنواری تک return اور ٹیڈ سٹی ٹیٹ 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 فروری تک اور اگر میں کوٹر فور کی بات کروں تو جنواری فروری مارچ ریٹن بننے کی last date 31 مای اور ٹیڈ سٹی دنے کی پندرہ جون اگر ہم بات کریں فرورم سولا کی تو سولا کی جو بات آتی ہی سیلی کلاس بندہ ہوتا ہے کون سی کلاس بندہ ہوتا ہے اور اس کی return کوٹر لی جاتی ہے لیکن اس کا فرورم سال میں ایک بار دی سکتے ہو 31 جولائی 2000 جو بھی ار تب تک آپ دے سکتے clear باقی سب کیس میں ہمیں کوٹر لی دی نا ہوتا ہے اور سیلی کی کیس میں سال میں ایک بار دی نا ہوتا ہے یہ ہو جانے کے بعد اب میں نے تمہارا ٹیکس کارٹ کے گورنمنٹ کو ڈیپوزیٹ کر دیا تمہاری ریٹن بھی بھل دی اور ٹیڈی کی سیٹیفیکٹ بھی ایشو کر دیا اب گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ ایک اینوال ٹیکس سیٹمنٹ بنائیں کیا بنائے گی اینوال ٹیکس سیٹمنٹ جیسے بولتے ہیں فارم ٹوئنٹی سکس اے کیا بولتے ہیں جیسے ہم فارم ٹوئنٹی سکس اے جس کے اندر گورنمنٹ تمہیں بتائے گی تمہارا سیکشن ون نائنٹی تری اے میں اتنا کٹا سیکشن ون نائنٹی فور ج میں اتنا کٹا سیکشن ون نائنٹی ٹو میں اتنا کٹا مطلب گورنمنٹ تمہارے سائٹ پر تمہارے پورٹل پر تمہاری لوگن آئی ڈی پر یہ چیزیں ڈال دے گی تمہارا اے پارٹی اے ہمارا فیسن نے اتنا کٹا اکاش نے اتنا کٹا اگر ہم بات کریں کس کے اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ کب تک بنا کر دے گی اتنی تک بنا کر دے گی آج کے اتنی بات کو رہن دے ٹھیک کیونکہ آپ کے لئے اتنا ہی سفیشن ہے next کلاس میں آپ کو سیکشن 198 بات جاتا ہے آپ جانتے دو لوگ ہوتے ایک ہوتا ہے ڈیڈکٹر ایک ہوتا ہے ڈیڈکٹی جو ٹیکس کٹتا اسے بولتے ڈیڈکٹر جس کا ٹیڈیس کٹتا اسے بولتے ڈیڈکٹی مان لو میں نے دس ہزار روپے کمائے مان لو میں کتنے کمائے دس ہزار اس نے مجھے دیئے کتنے نو ہزار اور ایک ہزار کا کیا دی دیا ٹیڈی سیٹی فیکٹ تو میری انکم کتنی ہے دس ہزار تو میں نو ہزار انکم مان یا دس ہزار مان دس ہزار تو گورنمنٹ نے کہا جتنا تمہارا ٹیڈی اس کٹا اس کے بعد جو تمہیں ٹیڈی سیٹی فیکٹ ملا وہ ہی تم کیا مان ہو کہ اپنی انکم مان تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اس ٹیڈی 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 198 and section 199 of income tax at 1961 provision under this section are گورنمنٹ نے سیمپل سی بات بولی گورنمنٹ نے سیمپل سی بات بولی section 198 all سم جتنا بھی سم وہ تمہاری کیا مان جائے گی income deducted in accordance with the foregoing provision of this chapter shall for the purpose of computing the income of the ssc be deemed to be income received جو تمہارا tds کٹا ہے نا وہ بھی تمہاری کیا بن جائے گی income بن جائے گی کیا بن جائے گی income بن جائے گی second میں لکھا ہے provided that the sum being the tax paid under subsection section 198 close a1 of section 192 for purpose of computing the income of an ssc shall not be deemed to be income received sir اس کا second پہلے پوئنٹ کا سمجھا لیکن second پوئنٹ کا یہ بولتا ہے کہ اسے آپ اپنی income مت ماننا ایک بات بتاتا ہوں آپ مجھے بتاؤں میرا مالی مجھے دس ہزار روپے تنکھا دیتا ہے پرمن سال میں مجھے ایک لاکھ بیس ہزار کی تنکھا دیتا ہے کیا دیتا ہے تنکھا دیتا ہے کہتا ہے تنکھا دیتا ہے لیکن مجھے کار کی فیسلیٹی دے رکھی اس نے ہاؤز رینڈ دے رکھا ہے میں وہاں فری میں رہتا ہوں مجھے گارڈنر دے رکھا ہے مجھے ایک سرونٹ دے رکھا ہے مجھے ایک ڈرائیور دے رکھا ہے مطلب ساری فیسلیٹی دے رکھے کیا دے رکھے مجھے ساری فیسلیٹی دے رکھے کیا دے رکھے مجھے اس نے ساری فیسلیٹی دے رکھے کیا دے رکھے اس نے میری ساری فیسلیٹی دے رکھے اب گورنمنٹ نے کہا تمہیں تنکہ تو ملتی ہے ایک لاکھ بیس ہجار روپے تنکہ کتنی ملتی ہے لیکن تمہیں تمہارے مالک نے کم سے کم پانچ لاکھ کا فائدہ دے رکھا کتنے کا فائدہ دے رکھا ہے پانچ لاکھ اور بتائے تمہاری تنکہ اب تمہاری انکم کتنی ہوگی چھے لاکھ بیس ہجار چھے لاکھ بیس تمہاری ایک لاکھ بیس ہجار پر ٹیکس بنتا ہے پانچ ہجار کا کتنے کا ٹیکس بنتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار کی انکم پر کتنے کا ٹیکس بنتا ہے اور تمہارا مالک تمہیں پانچ لاکھ کے انکم دے رہا ہے نا اس پر ٹیکس بنتا ہے پچاس ہزار روپے میری بات سمجھ رہے ہو جو مجھے تنکہ ملتی ہے ایک لاکھ بیس ہزار روپے کتنی تنکہ بنتی ہے ایک لاکھ بیس ہزار روپے اس پر ٹیکس بنتا ہے پانچ ہزار روپے کا اور میرا مالک جو مجھے فائد دے رہا ہے کتنے کے پانچ لاکھ کا اس پر کتنا ٹیکس بنتا ہے پچاس ہزار لیکن میں نے مالک سے کہا مجھے صرف تنخائی ملتی ایک لاغ بیس ہزار روپے اس میں سے مجھ해�erstہ پچاس ہزار پر ٹیکس دوں تو مالک نے کہا تو پریشان ہوتے ٹیکس کی پیمنٹ کون کر دیتا ہوں میں کر دیتا ہوں ٹیکس کی پیمنٹ کون کر دیتا ہوں میں کر دیتا ہوں اب بتاؤ جو میں نے ٹیکس پے کرا یا میں نے ڈیس کٹا میرا وہ کیا میری انکم تھی کیا میری وہ انکم تھی جب وہ میری انکم میں شامل نہیں ہو تو اس کو تم بینیفٹ کیوں لگے کومن سی بات ہے جو میری انکم میں کنسیلڈر ہی نہیں کر رہا اسے بینیفٹ کیوں لگے میرا بینیفٹ تھا میرے بینیفٹ کے ٹیکس کے پیرمنٹ کس نے دی میرے مالک نے دی دی تو میں کیا اس اپنی انکم میں کنسیلڈر کروں گا تو اس انکم میں کنسیلڈر مت کرنا یہی بات بولا ہے shall not be deemed to be انکم رسیلڈر تمہارے کیا نہیں مانی جائے گی انکم رسیلڈر نہیں مانی جائے گی کلیے بات سمجھ آگئی جب بھی تم کسی کا تی دی ایس calculate کرو گے تو سب سے پہلے انکم فرم ہاس پروپرٹی پی جی بی پی capital gain انکم فرم ادر سوس یہ کیا بن جائے گی total estimating income پھر کیا نکلے گا آپ کا tax اس میں سے minus کیا کر دینا deduction اور پھر جو tax بنے گا اسے بولتے ہیں مطلب جب بھی تم کسی کا تی دی ایس کاٹو گے تو ساری deduction کرنے کے بعد ہی کاٹنا اس سے پہلے مت کاٹنا سمجھ آگئی آپ کی بات ٹھیک ہے بات اب اتنا ہی رہ دو بہت زیادہ ہو جائے گا یہ بہتنا آپ کنفیوز ہوگا